خبر ہاتھرس سے ہے ہاتھرس جنکشن کی قصبہ مینڈو میں دیر رات ایک مہیلہ نے لگائے فاسی جانکاری گنوسان مہیلہ کے نام ہینا پتری رئیس بیگ نوازی محلہ مرزا پالا سادباد و عمر بائیس سال ہے قریب سات مہینے پہلے اس کی شادی عثمان پتر زاہد نوازی محلہ گڑی حضوری مینڈو کے ساتھ ہوئی تھی شادی کی کچھ دن بعد سے ہی پتی پتنی میں آپسی جھگڑا ہوتا رہتا تھا کل شام کو ہناپ نے مائکے سے آئی تھی اور پھر دونوں میں جھگڑا ہوا جس کے بعد پتی کمرے سے باہر نکل گیا اور مہیلہ نے فاسی لگا لی یہ گھٹنا رات قریب ساڑھے نو بجے ہوئی جس میں پولیس موقع پر پہنچی تھا تھا شوک و قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے ہاتھرس پھیج دیا ہے دیر رات کو مہیلہ کے مائکے والے بھی گھٹنا پہنچے جس میں لڑکی کے پتا رئیس بیگ نے پتی و پریوار والوں کے خلاف سنبندداروں میں مقدمہ درشکرا دیا ہے اس کے لئے ہاتھرہ سے دھرمیندر کمار کے لئے کیا رام آپ کا ریانہ ریانہ یہ کیا معاملہ کیا ہوئے جو مہیلہ نے فانسی لگا کر کے مر گئی ہے انہیں فانسی لگائی ہے کون تھی باب تھی باب ہی کیا کاران رہا مرنے کا کوئی کاران آیا سی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو انہوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا کیا کاران تھا لڑائی جھگڑے میں پہنے پینے کے پیچھے کیا بجے کی گھٹنا ہے جی سارے نو بجے کی رات کو اور کیا ہوئے پھر گھٹنا میں گھٹنا ہم پانسی لگائی ہے نام کیا انہوں کا اینہ اینہ نام کیا نام آپ کا میرا منیر کان کیا ماملا کیا ہے سوسائٹ کرنے کا سوسائٹ کرنے کا مام了 تو یہ ہے کہ لڑگے کو پیر سے لڑگی کے پیر سے کوئی بھی سامان آتا تھا وہ لڑگے کو پسند نہیں تھا اور اسی بات کو پیچھے لے گے ان میں سات مہینے سے ان کی سادھی کو ہوا ہے اسی بات کے پیچھے گس کی بات کے پیچھے ان میں کل ہوا ہے جھ پڑ جھ پڑا جو بھی ہوا ہے تو لڑگا گسے میں میں باہر آگیا ہے وہ لڑکی نیچے آئی ہے اور اس نے پون مانگا ہے تو اپنے دیور سے اس نے پون نہیں دیا ہے وہ لوٹ کے باپ سی اوپر چلے گئے لڑکا باہر آگیا ہے اتنی دیر میں اس نے اپنی سوسائٹ کر لیا ہے مطلعہ سوسائٹ کر لیا ہے کیسے کی تھی سوسائٹ اس نے گلے میں پندر لگا کر پنگے میں ٹانگ کر پانسی لگا لیتی پانسی لگا لیتی پانسی لگا کتنے ٹائم ہوئے قریبا لگ بہت ساڑھے چاہ ساتھ مہین ہے کہاں سے ہوئی ہے سادھ آباد سادھ آباد کے پاس ہے اور جی کیا نام ہے رتک کا لڑکی گا ہنا ہنا نام ہے جی کتنے ورس کی ہے قریبا 20-20 سال